پاکستان کو اللہ تعالیٰ نے بہت سے نعمتوں سے نوازہ ہے ضرور صرف اس عمر کی ہے کہ مل کر ترقی میں حصہ ڈالیں آرمی چیف جنرل سید آسم منیر کا گرین پاکستان سیمنار سے خطاب کہا ہمارے پاس ملک کو بامے اور روج پر لے جاننے کی صلاحیت موجود ہے دنیا کی کوئی بھی طاقت پاکستان کو ترقی سے نہیں روک سکتی گرین پاکستان سیمنار سے آرمی چیف جنرل سید آسم منیر کا خصوصی خطاب کہتے ہیں ہم سب یہاں پاکستان کو ایک بار پھر سے سر سبس کرنے کے لیے جمع ہوئے ہیں پاکستان کو اللہ نے بہت سی نعمتوں سے نوازہ ہے ہم بعض صلاحیت قوم ہیں ضرورت صرف اس عمر کی ہے کہ ہم مل کر اس کی ترقی میں حصہ ڈالیں آرمی چیف نے کہا کہ ہم پاکستان کی معاشی ترقی کے لیے بحیثیت ادارہ مکمل جان فشانی اور قلب و روح کے ساتھ اس مرحلے کی تکمیل کے لیے ہر ممکنہ تعاون کا یقین دلاتے ہیں اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا اللہ کی رحمت سے صرف کافر مایوس ہوتے ہیں کہا کہ مسلمان کے لیے دو ہی حالتیں ہیں جب اس کا مصیبت آتی ہے تو وہ صبر کرتا ہے جب خوشی ملتی ہے تو وہ شکر ادا کرتا ہے پاکستان نے ترقی کے منازل تیہ کرنے ہیں اور دنیا کی کوئی طاقت اس کو ترقی کرنے سے نہیں روک سکتی ہمارے پاس ہر طرح کی صلاحیت موجود ہے جو پاکستان کو اروج پر لے جا سکتی ہے مسلمان کے لیے نا امیدی کفر ہے کنونشن سینٹر اسلام آباد میں منقد ہونے والے گرین پاکستان انیشیٹیف سیمینار میں ملک بھر سے بڑی تعداد میں ذریعی ماہرین شریک ہوئے وزیر خزانہ عساق دار وزیراعلا سنسید مراد علی شاہ اور نگران وزیراعلا پجاب موسی نقوی بھی تقریب میں موجود تھے وزیراعظم نے ذراعت اور لایس ٹاک کی نمائش کا دورہ کیا آرمی چیف جنرل سید آسم منیر کی اس سیمینار میں عزازی مہمان کے طور پر شرکت آرمی چیف نے بھی سیمینار سے خطاب کیا سیمینار میں وفاقی وزراء، سندھ اور پنجاب کے وزرائے آلہ چاروں صوبوں کی چیف سیکیٹری، ذریعی ماہرین، آلہ عسکری افسران اور ملک بھر سے کسانوں کی بڑی تعداد کی شرکت برطانیہ، اٹلی، سپین، چین، بہرین، قطر، سعودی عرب، ترکیہ اور دیگر ممالک سے تعلق رکھنے والے سفارتکار اور سرمایہ کاروں نے بھی سیمینار میں شرکت ٹیٹ، ٹیکسٹائل، چمڑے اور لائف سٹاک کے شبوں سے تعلق رکھنے والے ماہرین نے حکومت اور پاک فوج کی زراعت کی ترقی پر خصوصی توجہ کی تعریف کی ماہرین نے اس حوالے سے جدت، پبلک پرائیوٹ پاتنشپ اور چھوٹے کسان تک معاشی فوائد پہنچانے کے اقدام کو بھی سراہا شرکاں نے پاکستان کی معاشی ترقی کے لیے پاک فوج کی اس خصوصی شعبے پر توجہ پر تعریف کی وزیر اعظم شہباز شریف سے مولانا فضل الرحمن کی ملاقات ہوئی وزیر اعظم ہاؤس میں ہونے والے ملاقات میں ملک کی سیاسی صورتحال پر باتشید کی گئی مولانا فضل الرحمن نے دبائی میں ملاقاتوں پر تحافظات سے اگاہ کیا تفصیل کے لیے ریپورٹ مولانا فضل الرحمن کا احتجاج کام کر گیا قائد نون لیگ نواز شریف کی ہدایت پر وزیر اعظم شہباز شریف سرگرم وزیر اعظم سے پی ایم ہاؤس میں مولانا فضل الرحمن کی تفصیلی ملاقات ملاقات میں وفاقی وزیر مواصلات مولانا اسد محمود بھی شریک ہوئے دلائے کے مطابق وزیر اعظم کے ساتھ ملاقات میں مولانا فضل الرحمن نے دبائی میں مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی کے درمیان ہونے والے مذاکرات پر اعتماد میں نہ لینے پر تحفظات کا اظہار کیا مولانا فضل الرحمن نے کہا جے یو آئی اسمبلیوں کی مدت میں اضافے اور الیکشن التوا کے حق میں نہیں اتحادی حکومت کے فیصلے پی ڈی ایم کے فورم کو اعتماد میں لے کر کیا جائیں ملاقات کے دوران وزیر اعظم شہباز شریف نے مولانا فضل الرحمن کو دبائی میں سیاسی رہنماوں کی ملاقاتوں اور آئندہ عام انتخابات سے متعلق امور پر اعتماد میں لیا وزیر اعظم نے مولانا فضل الرحمن کو تحفظات دور کرنے کی یقین دہانی بھی کروائی وزیر اعظم آفیس جاری علامیہ کے مطابق دونوں رہنماوں کی ملاقات میں موجودہ سیاسی صورتحال پر مشاورت کی گئی مولانا فضل الرحمن نے سویڈن میں قرآن پاک کی بے حرمتی کے واقعے پر وزیر اعظم اور حکومت پاکستان کی جانب سے سخت رد عمل کو سراحا مولانا فضل الرحمن نے وزیر اعظم محمد شہباز شریف کی سربراہی میں اتحادی حکومت کے ملک کو معاشی مشکلات سے نکالنے اور ترقی کی راہ پر گامزن کرنے پر خراج تحسین پیش کیا آگے بڑھتے ہیں سپیشل سینٹرل عدالت نے مانی لانڈرنگ کیس میں وزیر اعظم شہباز شریف کے صحاب زادے سلیمان شہباز سمیدی کامل سلیمان کو بری کر دیا سلیمان شہباز کہتے ہیں کہ عدالتوں سے ثابت ہو گیا کہ تمام کیسز سیاسی تھے محمد اشفات کی ریپورٹ سولہ عرب روپے کے مانی لانڈرنگ کیس میں اہم پیش رفت سپیشل سینٹرل عدالت نے وزیر اعظم شہباز شریف کے صحاب زادے سلمان شہباز اور دیگر ملزمان کو بری کر دیا سلمان شہباز سمید دیگر ملزمان نے عدالت میں بریت کی درخواستیں دائر کی ایف آئیے نے ستائیس سوالات کے جوابات عدالت میں جمع کروا دیئے وکیل ایف آئیے نے عدالت کو بتایا کہ سلمان شہباز کے خلاف مانی لانڈرنگ کے کوئی براہراز شواہد نہیں ہے عدالت نے استفسار کیا کہ کوئی انڈریکٹ ثبوت ہیں تو وہ بتا دیں تفتیشی آفیسر نے بتایا کہ سلمان شہباز کے اکاؤنٹ میں ٹرانزیکشن ہوتی رہی ہے عدالت نے ریمارکس دیئے کہ پیسے جمع ہونا اور نکلنا یہ کون سا جرم ہے شہزاد اکبر کو پریس کونفرنس کرنے کے لیے ریکارڈ کون دیتا تھا جس پر ایف آئیے کے تفتیشی آفیسر نے لاعلمی کا اظہار کیا عدالت نے ناکافی شواہد کی بنیاد پر سلمان شہباز سمیں تمام الزیمان کو بری کر دیا سلمان شہباز کا میڈیا سے گفتگو میں کہنا تھا کہ دوہزار اٹھارہ میں سیاسی بنیادوں پر مقدمہ شروع کیا گیا پانچ سال میں صرف جھوٹے مقدمات بنانے کے سوا کوئی کام نہیں کیا گیا آج الحمدللہ جیت ہوئی ہے ہماری اور حقائق کونگ کے سامنے آئے ہیں ایک چیز جو میں بتانا چاہوں گا کہ یہ کہانی دوہزار اٹھارہ سے سٹارٹ ہوئی اور آج یہ کلمنٹ ہو رہی ہے کون کے پانچ سال برباد کیے اس شخص نے اور آج ملک کو یہاں لاکے کھڑا کر دیا ہے اور یہ ہے ان کی داستان ایف آئین نے وزیراعظم شہباز شریف حمدہ شہباز سلمان شہباز سمیت سولہ افراد کے خلاف سولہ عرب کی منی لانٹرنگ کا مقدمہ درج کیا تھا تو شخانہ فوجداری کیس ناقابل سامات قرار دینے کی درخواست مسترد کرنے کا تحریری فیصلہ جاری ہو گیا عدالت اپنے فیصلے میں کہا ہے کہ چیرمن پی ٹی آئی نے مند گھڑت اور جھوٹا بیان حلفی جمع کر آیا اسلام آباد سے ریپورٹ الیکشن کمیشن نے چیرمن پی ٹی آئی کو کرپٹ پریکٹسز کا مرتقب قرار دیا کمپلینٹ دائر کرنے کے لیے ایک سو بیس روز کی قدغن کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا چیرمن پی ٹی آئی کے وکیل نے مواقع کی باوجود دلائل نہیں دیے تو شخانہ کیس قابل سامات ہونے کا اٹھارہ صفات پر مشتمل تحریری فیصلہ جاری دیشنل اینڈ ڈسٹرک سیشن جج ہمائیوں دلاور نے اپنے فیصلے میں کہا ہے کہ الیکشن کمیشن کی جانچ پرتال کی بنیاد پر کمپلینٹ دائر نہیں ہوئی سپیکر قومی اسمبلی کے ریفرنس کی بنیاد پر الیکشن کمیشن نے فیصلہ دیا اور کمپلینٹ دائر کی تیشدہ قانون ہے کہ کمپلینٹ دائر کرنے کی ایک سو بیس روز کی قدغن کے سوال کو ٹرائل کے دوران بھی دیکھا جا سکتا ہے عمومی قانون کے مطابق مخصوص دورانی ختم ہونا کسی بھی فوجداری کاروائی کو ختم کرنے کے لیے کافی نہیں ہے فیصلے کے مطابق مجاز آتھارٹی کی جانب سے کمپلینٹ فائل نہ کرنے کے حقائق کو ٹرائل کے دوران بھی دیکھا جا سکتا ہے الیکشن کمیشن کی ذمہ داری ہے کہ وہ کرپ پریکٹیسز کے خلاف اپنی کاروائی خود ریگولٹ کرے چیئرمن پی ٹی آئی کے وکیل نے دلائل دیئے بغیر کیس ملتوی کرنے کی استعدا کی لاہور ہائی کورٹ نے سابق وزیرالہ پنجاب چہدری پرویز الہی کو جیل میں سہولیت فراہم نہ کرنے پر ایڈیشنل چیف سیکیٹری اور آئی جیر خانہ جات کو آج طلب کر لیا ہے چہدری پرویز الہی نے عدالت کو بتایا کہ جیل میں مسائل ہی مسائل ہیں محمد اشفاق کی ریپورٹ سابق وزیرالہ پنجاب پرویز الہی کی جیل میں سہولیت فراہم کرنے کی درخواست لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس امجد رفیق نے مقدمے کی سماعت کی عدالت کے حکم پر پرویز الہی کو جیل سے عدالت پیش کیا گیا پرویز الہی نے عدالتی استفسار پر بتایا کہ ڈیڑھ ماں سے جیل میں ہوں وہاں مسائل کے علاوہ کچھ نہیں ہر طرف کیڑے ہیں کمرے میں ہی واش روم ہے پاؤں پھول گئے ہیں سرویسز ہسپتال علاج کے لیے بھیج دیں عدالت نے پوچھا کہ اس کے علاوہ کیا راستہ ہو سکتا ہے سابق وزیراعلا نے کہا کہ انہیں شاہ محمود قریشی اور پی ٹی آئی سربراہ کی طرح زمانت دے دیں اس پر عدالت میں کہہ قہے لگ گئے عدالت نے باور کرایا کہ پرویز الہی کے کیس ون بائی ون ہی ڈیڈ ہوں جسٹس امجد رفیق نے سابق وزیراعلا سے استفسار کیا کہ ان کے پاس ایسی ہے پرویز الہی نے جواب دیا کہ ایسی کہاں کمرے سے پنکھا بھی لے گئے ہیں سابق وزیراعلا نے ڈاکٹر کی سہولت دینے کی استعداء کی نیاب لاہور نے سابق وزیراعلا پجاب عثمان بزدار کو گرفتار کرنے کا فیصلہ کر لیا ذراعہ کے مطابق شیمن نیب سے وارن گرفتاری جانے کرنے کی استعداء بھی کر دی ہے نئے آرڈیننس کے تحت عثمان بزدار کو دوران انکواری بھی گرفتار کیا جا سکتا ہے سابق وزیراعلا پجاب پر نئے آرڈیننس کا اطلاع کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے عثمان بزدار چودہ بار طلبے کی باوجود نیب لاہور میں پیش نہیں ہوئے وکیل نے نیب لاہور سے استعداد کی کہ سابق وزیرالہ پیش نہیں ہو سکتے نیب لاہور نے وکیل کی استعداد مسترد کر دی و وکیل سے جواب وصول کرنے سے بھی انکار کر دیا عثمان بزدار کے خلاف تقرر و تبادلو اور ٹھیکوں میں وہ حسابت کیوں کا کیس ذریع سماد ہے ہاریہ بارش اور بھارت کی جانب سے چھوڑے جانے والے پانی کے بعد دریائے راوی بھر گیا ہے دریائے چناب میں بھی مختلف مقامات پر درمیانے اور اونچے درجے کا سیلاب ہے تفصیلات بتا رہے ہیں لاہور سے سحیل قیسر اپنے ریپورٹ میں بیشتر اوقات میں خوشک اور آلودہ رہنے والے دریائے راوی کا منظر یکسر تبدیل ہو کر رہ گیا بھارت کی طرف سے چھوڑے جانے والے پانی کے باعث دریائے میں اب کافی مقدار میں پانی دکھائی دے رہا ہے پانی میں اضافہ کی وجہ سے دریائے کی آلودگی میں بھی کمی آئی ہے دوسری جانب دریائے چناب میں خانکی اور قادر آباد کے مقام پر درمیانے درجے کا سیلاب جبکہ مرالہ کے مقام پر نچلے درجے کا سیلاب ہے دریائے چناب میں پانی کے بہاؤں میں مزید اضافہ بھی متوقع ہے دریائے راوی اور دریائے چناب کے علاوہ ملک کے دیگر دریائے معمول کے مطابق بے رہے ہیں ارسہ نے ملک کے دریائوں اور ڈیمز میں پانی کے بہاؤں کی تفصیلات جاری کر دی ہیں ڈیمز میں پانی کا زخیرہ بیاسی لاکھ ایکر فٹ ہے تفصیل کے لیے ریپورٹ ملک پھر میں بارشوں کے بعد ارسہ نے دریائوں میں پانی کے بہاؤں اور ڈیموں میں پانی کے زخیرے کی تفصیلات جاری کر دی ارسہ کے مطابق دریائوں میں پانی کا مجموعی بہاؤں چار لاکھ چوبیس ہزار کیوسک ہے ڈیموں میں پانی کا زخیرہ بیاسی لاکھ ایکر فٹ ہیڈ خانکی کے مقام پر دریائے چناب میں پانی کا بہاؤ ایک لاکھ ترانوے ہزار کیوسک ہے ہیڈ قادر آباد پر پانی کا بہاؤ ایک لاکھ چورانوے ہزار کیوسک ہے دریائے چناب میں ہیڈ تریموں پر پانی کا بہاؤ تین تس ہزار کیوسک ہے سندھ میں تربیلہ کے مقام پر پانی کی آمد ایک لاکھ ترپن ہزار کیوسک ہے دریائے کابل میں نوشیرہ کے مقام پر پانی کا بہاؤ چھپن ہزار کیوسک ہے چشمہ بیراج پر نچلے درجے کا سیل آب ہے چشمہ بیراج پر پانی کا بہاؤ دو لاکھ انتالیس ہزار کیوسک ہے دریائے جہلم میں منگلہ کے مقام پر پانی کی آمد چھپن ہزار کیوسک ہے کالا پاک کے مقام پر دریائے سندھ میں پانی کا بہاؤ دو لاکھ دس ہزار کیوسک ہے دو سا بیراج پر پانی کا بہاؤ دو لاکھ چھبیس ہزار کیوسک ریکارڈ کیا گیا قضل بیراج پر پانی کی آمد ایک لاکھ آٹھ سو ستاسی ہزار کیوسک ہے سکر بیراج پر پانی کا بہاؤ ایک لاکھ چوالس ہزار کیوسک ہے انتیس ہزار کیوسک پانی سے مندر برد ہو رہا ہے وزارت خزانہ نے عرقین پارلیمنٹ کو پائیدار ترقی اہداف کی بعد میں مالی سال کی پہلی سماحی کی دوران ایک سٹھ ارب چھبیس کروڑ روپے کے ترقیاتی فنڈز جاری کرنے کی منظوری دی ہے عرقین پارلیمنٹ کو ساٹھ ارب چھبیس کروڑ روپے کے ترقیاتی فنڈز دینے کی منظوری پورے سال کے لیے مختص نوے عرب روپے میں سے اکتالیس عرب تین ماہ میں ملیں گے گزشتہ سال رہ جانے والے بیس عرب بھی الیکشن سے پہلے جاری ہوں دستاویز کے مطابق یہ فنڈز عرقین پارلیمنٹ کو پائیدار ترقی کے اہداف کے تحت ترقیاتی سکیموں کے لیے دیے جائیں گے موجود عمالی سال کی پہلی سماحی میں اکسٹھ ارب چھبیس کروڑ روپے جاری کیے جائیں گے اکتالیس عرب روپے تین ماہ میں جاری ہوں گے گزشتہ سال کے رہ جانے والے مزید بیس عرب روپے بھی انتخابات سے قبل فراہم کیے جائیں گے وزیر مملک کا ڈاکٹر رمیش کمار نے کہا ہے کہ سیاحت بڑھنے سے ملک میں خوشحال ہی آئے گی ملک کی معیشت میں ٹوریزم اہم کردار ادا کر سکتی ہے میرے ٹارگٹ ہے کہ پاکستان کی سیاحت کو فروغ دوں پاکستان میں سیکیورٹی کا کوئی ایشو نہیں ہے یہ میرا پرانا ڈریم تھا میرا خواب تھا کہ پاکستان فیتھ ٹوریزم سے آگے بڑھے پاکستان کا ایک سوفٹ ایمیج ڈیولپ ہو پاکستان ایک ٹورسٹ کمپنی کے لیے نیگیٹیو سے پازیٹیو ایڈوائزری میں آئے اگر آپ پرانی ہسٹری میں جاؤ تو دو ہزار دھائیزار سال پرانی جو ہسٹری ہے اس کی شروعات پاکستان سے ہو رہی ہے بودھزم کا جو اسٹارٹ ہے وہ سوات سے ہوا ہے یہ میرے لیے اتنا خوشی کا مقام ہے کہ آج کسی بھی ریلیجن کے فالوار ایسے لوگوں کا یہاں پہ آنا اور ایسی بلیسنگز دینا میں سمجھتا ہوں وہ آدھا کام میرا ہو گیا ہے میرا ٹارگیٹ ہے کہ میں پاکستان کو ایک موسٹ فیوریل کنٹری بنانے کے لیے میری مشن ہے پاکستان کے اندر جتنا پینک سیکروریٹی کا پھیلایا جاتا ہے اتنا ہے نہیں جو بھی گندارہ کے اوپر کام کرنا چاہے چاہے وہ کنٹینٹ رائٹر ہو چاہے وہ آرٹسٹ ہو جو بھی کام کرنا چاہے وہ آئیں مل کے اس کے اوپر کام کریں پنجاب گروپ آف کالیجز طلبہ کی فنی صلاحیتوں کو نکھارنے میں پیش پیش قومی سطح پر سجی روبوٹکس نمائش ٹروفی پھالیا کیمپس نے جیت لی طلبہ نے مختلف پروجیکس میں اپنی صلاحیتوں کا لوہا منوایا عاطف فرویس کی ریپورٹ دیکھئے علیم اور مہارت کا حسین امتزاج پنجاب گروپ آف کالیجز کا مزاج انٹر سٹی روبوٹکس نمائش دو ہزار تیس کی کامیابی کے بعد اب قومی سطح کے مقابلے چودہ شہروں سے پنجاب گروپ آف کالیجز کے طلبہ نے بیالیس پروجیکس نمائش میں پیش کیے انٹرمیڈیٹ لیول کے بچوں نے ٹیکنالوجی کی مدد سے روز مرہ اور انڈسٹری کو درپیش مسائل کا حل پیش کیا مہمان خصوصی ڈی جی فارنزک ڈاکٹر اشرف طاہر ڈی سی ایم سپارکو ڈاکٹر یاسر اور ڈائریکٹر پنجاب کالیجز آر ایف چودری نے بتایا کہ طلبہ کو روبوٹکس لیب سہولت دینا پنجاب گروپس کا ترہ امتیاز ہے جس کا طلبہ نے بھرپور استفادہ کیا امپورٹنٹ چیز ہے کہ بچوں کے زیل میں اتنے آئیڈیاز ہیں اور اللہ کرے کہ ہمارا ملک میں کوئی ایسا انوارمنٹ بنے کہ ان بچوں کو ان کے آئیڈیاز کو ایسیکیوٹ کرنے کے لیے ایمپلیمنٹ کرنے کے لیے جو اپرشنٹیز ہیں وہ سٹیٹ لیول پر مل سکے طلبہ کا کہنا تھا کہ انہوں نے ٹیکنالوجی کا استعمال کرتے ہوئے روز مرہ زندگی کے مسائل کا حل پیش کرنے کی کوشش کی ہے ہم نے بائیولوجیکل اور ریبوٹکس کو جوائن کر کے اپنے پلانٹس کو موسٹ سوٹیبل انوارمنٹ دینے کی کوشش کی ہے تاکہ ہم میکسیمم اور ویسٹ کوالیٹی کو اٹین کر سکیں ہم نے آٹومیٹک بارٹر مونیجنگ سسٹم روبوٹکس نمائش اور مقابلوں کی ٹیم ٹرافی پھالیا کیمپس نے حاصل کی جبکہ رنر اپ ٹرافی لاہور بی ریجن کے حصے میں آئی تقریب تقسیم انعامات کی سربراہی ایم ڈی پنجاب کالج آغا تاہر نے کی مجموعی طور پر سات لاکھ مالی انعامات ٹرافیز اور سیٹیفیکیٹس تقسیم کی